اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ عن نیسا آیت نمبر 136 یا ایوہ اللذین آمنوا آمینوا باللہ والرسولہی والکتاب اللذی نزل ورسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الآخر فقد ظلالن بعیدہ اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتار دی اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا ثُمَّا آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا ثُمَّا ازْدَادُوا کُفْرَ لَمْ يَقُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَحْدِيَهُمْ سَبِيلًا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے اللہ اکبر بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَظَابًا عَلِيمًا خوش خبری دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے ظاہر ہے وہ منافق ہیں جو پہلے ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں پھر کافر ہو جاتے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی کہا کہ خوش خبری دو منافقوں کو یعنی منافقوں کے لئے یہ بات آئی ہے خوش خبری دو منافقوں کو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں تو عزت تو ساری اللہ کے لئے ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَن اِذَا سَمِئْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُو مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوزُ فِي حَدیثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِئًا اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا کافروں کو بھی منافقوں کو بھی کیا کرے گا جی؟ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا اللہزین یتربسون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا علم نکم معکم وإن کان للكافرین نسیب قالوا علم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم يوم القیامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ وَلَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وہ جو تمہاری حالت تکہ کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا منافق دونوں طرف اگر ادھر سے فتح ملے تو ان کے ساتھ مل جائیں اگر ادھر سے فتح ملے ان کے ساتھ مل جائیں تو کیا کہت کرتے ہیں وہ جو تمہاری حالت تکہ کرتے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے کہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کا حصہ ہو فتح میں تو ان سے کہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا اللہ اکبر تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمان پر کوئی راہ نہ دے گا اور اللہ کافروں کو مومنین پر کوئی راہ نہ دے گا فتح نہیں دے گا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُوْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالًا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے ہارے جی سے بڑی مشکل کام ہو رہا ہے بڑا مشکل کام ہو رہا ہے نماز کو جب منافق کھڑے ہوتے ہیں نشانی ہے اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے دل سے نہیں کھڑے ہوتے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا اللہ اکبر یہ منافقین کی نشانیاں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئے و لا الہ اولئے و من يزللللہ فلن تجدلہ سبیلا بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے منافق بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے لئے کوئی رہا نہ پائے گا اور یہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لئے کوئی رہا نہ پائے گا یہاں ترجمہ ایک اور میں نے پڑھا ہے وہ یہ کرتے ہیں اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اللہ گمراہ اگر کرتا ہے نعوذ باللہ تو پھر اللہ سزا کس بات کی دے گا جہنم میں کیوں ڈالے گا وہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو فرما دیا تھا قرآن مجید میں کہ اللہ جیسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ نہیں دے سکتا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو ہمیں نعوذ باللہ آپ نے گمراہ کر دیا تو ہم گمراہ ہو گئے تھے اب ہم جہنم میں کیوں جائیں تو ترجمہ یہ نہیں ہے ترجمہ یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ رہنے دے جو خود پہلے گمراہ ہیں ہدایت نہیں لے رہے اللہ تعالیٰ کی دیو ہدایت کو سمجھ نہیں رہے لے نہیں رہے اس پر عمل نہیں کر رہے تو اللہ پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور وہ گمراہ رہ جاتے ہیں تو جسے اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے لئے کوئی رہن نہ پائے گا یا ایوہ الذین آمانو لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَتُرِيدُونَ انْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناو اور ہمارے حکمران کہتے ہیں جی بوش ہمارا دوست ہے ڈانلڈ ٹرمپ ہمارا دوست ہے کافروں کو دوست نہ بناو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اور ہمارے سیاستدان بڑے خوش ہو کہ کہتے ہیں کہ جی فلانا صدر فلانا وہ جو کافر ہیں وہ ہمارے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناو مسلمانوں کے سوا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے سریحی حجت کر لو اللہ اکبر اے ایمان والو لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ کافروں کو اپنا دوست نہ بناو مَن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کے سوا یعنی مومنوں کو اپنا دوست بناو اور یہاں مومنوں کا ترجمہ انہوں نے مسلمان کر دیا مسلمان الگ لفظ ہے مومن الگ لفظ ہے مسلمان الگ ترجمہ ہے مسلمان کے لیے مسلم کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے جی بہارحال اور مومن کے لیے مومن کا لفظ آتا ہے تو ان کے درجات میں بھی فرق ہے مسلمان ابتدائی زینہ ہے اور مومن اگلا زینہ ہے بلند مقام ہوتا ہے مومن کا تو یہ ہے اے ایمان والوں کافروں کو دوستنا بناو مسلمانوں کے مومنوں کے سوا کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لئے سریح حجت کر لو ان المنافقین ان المنافقین فی الدرک فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا بے شک ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا صدق اللہ العلی والعظیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ کریم ہم روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح کرتے رہیں روزانہ صحیح سمجھتے رہیں صحیح عمل کرتے رہیں اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچاتے رہیں ہمارا یہ عمل صدقہ جاریہ میں شمار فرما ریاکاریوں سے محفوظ فرما ہر عمل خیر میں ہمیں ریاکاری سے نجات عطا فرما ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں امام زمانہ کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے آمین بجاہ النبی الكریم وچہورد ماسومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ النبی اللہ وسیع الرسول اللہ موسیقا